رحمت اللہ علیہ نے کچھ آوازیں سنی جو باہر ایک شخص بیٹا ہوا تھا اور بڑی زور زور سے شعر و شغب کر رہا تھا تو میمہ یوسف موانیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا کر پوچھو ان سے یہ کیا ہوا رہا ہے تو میمہ یوسف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو بندے ہیں اپس میں مناظرہ کر رہے ہیں علم کلام پر علم کلام کیا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے یہ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے یہ اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے اس پر بات ہو رہا ہے ہم تو یہ کہتا ہماری عقید ہے کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے اس پر دونوں لڑ رہے ہیں تو امام ابو حنیف اور مطلالی نے ان دونوں کو بلایا تو ان کے ساتھ جو بندے آئے تھے ان نے کہا حضرت ہمیں یہ بتائے کہ ان میں سے کس کے پیچھے ہماری نماز جائز ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اس کے پیچھے یا جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے اس کے پیچھے امام ابو حنیف اور مطلالی نے فرمایا دونوں کی پیچھے نماز جائز نہیں ہے تو امام یوسف اور مطلالی نے بعد میں اس سے پوچھا یہ قاضی فضلاللہ صاحبہ ہیں بڑے سے بردست نہیں واقع سنا ہے کہتا ہے کہ امام یوسف اور مطلالی نے اس سے پوچھا کہ دونوں کے پیچھے کیوں نماز جائز نہیں فرمایا اس لیے کہ یہ عوام میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو عوام کا ذہن اس کو ایکسیپٹو نہیں کرتا اس کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لی منہ سبی قدر عقولی لوگوں کے ساتھ اگر بات کرو تو ان کے عقلوں کے مطابق کرو یہ عوام میں تشویش پیدا کر رہے ہیں اور جو شخص ممبر پر بیٹھ کر عوام میں تشویش پیدا کرے گا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے کس نے فرمایا امام اعظم ابو حانیفہ رحمت اللہ نے فرمایا